السلام علیکم سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید اپنے پچھلے چند وی لاؤگز نے جو پچھلے دو ماہ کے دوران کیے ان میں فلسطین اور مسلمان دنیا کے حکمرانوں کے بارے میں میں نے آپ کو کچھ بتایا تھا بشمول یہ اشارہ دیکھے کہ جب خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تو کس مسلمان ملک کا کیا رد عمل تھا جو بنیادی بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ انیس سو اکانوے سے مسلمان دنیا کے خلاف جنگ چھیڑی جا چکی ہے اس کی مختلف خوفناک شکلیں ہمارے سامنے آئیں دنیا بھر کے میڈیا پر خبریں چلیں لیکن مسلمان دنیا کے حکمران اور عوام دونوں بدستور خاموش بے حص اور بے خبر رہے عراق میں لاکھوں افراد جس میں عورتیں بچے بڑھے جوان سب ہی شامل تھے ان کو تحتیق کیا گیا بلا امتیاز خوراک اور دوائیں ان پر بند کی گئیں اور امریکی افواج بشمول نیٹو نے مسلمانوں کے خون سے خوب ہولی کھیلی کئی ایسی ویڈیوز سامنے آئیں جس میں امریکی فوجی سویلین اور نہتے افراد کو بلا اشتہال جان سے مارتے نظر آئے لیکن کوئی تجاج تک نہیں ہوا کسی بھی مسلمان ملک کے حکمران کی طرف سے یا اس کی عوام کی طرف سے اس کے بعد آجے یہ سربیا کی جانب جب اس نے بوسنیاں پر حملہ کیا اور مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا سویل وار کے نام پر لاکھوں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے اور ان کو انتہائی درندگی سے مارا جاتا بچوں کے گلے گاٹے جاتے عورتوں کو ریپ کیا جاتا اور پھر ان کو اجتماعی قبروں میں زندہ پھینک کے دفنا دیا جاتا اقوام متحدہ کی افواج کی باقاعدہ نگرانی میں یہ کام ہوتا تھا اس میں کئی ایسی کتابیں اور کئی ایسے شواہد سامنے آئے ہیں جس میں وہاں کے فوجیوں نے جو ڈینمارک چرمنی اور باقی جو قوام متحدہ کی طرف سے وہاں پر ڈپلائی ہوتے تھے یورپین افواج والے انہوں نے بعد میں کبھی انٹرویو دیا کبھی کتابیں لکھی کہ کیسے ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ بلکل سٹینڈ ڈاؤن پیچھے رہو ان کو اپنا کام کرنے دو اور ہماری آنکھوں کے سامنے گاؤں کے گاؤں یہ لکھتے تیخ کر دیتے تھے اور ہم کچھ نہیں کر پاتے تھے اگر ہم میں سے کوئی سر پھیرا اس کے خلاف جا کر آپریشن کرتا تو اسے مار دیا جاتا اور پھر اس کے بعد اقوائے متحدہ یا فوج کی طرف سے اعلان ہوتا کہ یہ اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے اپنے انجام کو پہنچا اور بڑے عزاز کے ساتھ دفن کیا جاتا لیکن جب بہت زیادہ بات نکلتی مسلمانوں کی طرف سے کوئی ریاکشن نہیں آیا تھا بھی یہ امریکہ اور نیٹو نے خود ہی اس چیز کا اعادہ کیا اور ان کو یہ چیز نظرہ نہیں لگی کہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے تو پھر انہوں نے سربیہ پہ حملہ اور بمباری اور باقی تکلفات پورے کرنے شروع کیے اور پھر اس کے بعد جو فارمر یوگوسلاویہ تھا اس کے حصے بخرے کر دی گئے اس کے بعد افغانستان کی باری آئی لاکھوں افغانوں کو موٹ کے گھاٹ اتارا گیا اور اس میں مسلمان ملکوں نے بھی اس حالیہ خاص طور سے پاکستان نے یہاں سے جہاز اور ڈرون اٹھتے تھے اور افغانستان میں معصوم افغانوں پر بم اور راکٹ گراتے تھے لیکن نہ کوئی دل دہلا اور نہ کسی آنکھ سے کوئی آنسو نکلا حتیٰ کہ پاکستان کے اندر بھی ہمارے فارٹا کے علاقوں میں یہ ڈرون حملے شروع ہو گئے اور ہمارے پشتون بچوں عورتوں بونھوں جوانوں کا خون بلا امتیاز بہایا گیا اب یمن میں یہ کام جاری ہے جہاں روزانہ بمباری ہوتی ہے پہلے یہ کام سعودی عرب کے ذریعے کیا جا رہا تھا اب ڈائریکٹ نیٹو کی افواج وہاں پہ بمباری روز کی بنیاد پہ کر رہی ہیں اب صرف دو ملک بچے ہیں ایک پاکستان اور ایک ایران پاکستان کا حال تو اب دیکھی رہے ہیں ایران پر بھی چھوریاں تیز ہو رہی ہیں حالی میں ایک برطانوی پارلیمنٹ میمبر نے ایک پرائیوٹ چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ انکشاف کیا کہ انہیں سکانوے سے آتک جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں اور اسرائیل کے لیے خطرہ تھے یا ثابت ہو سکتے ہیں ان کے ایک لسٹ بوش سینئر کو تھمائی گئی تھی اور اس نے یہ الیکشن کے دنوں میں تھا اور الیکشن کے دنوں میں پھر اس نے وعدہ کیا کہ اگر میں اقتدار میں آیا تو میں ایک کے بعد ایک یہ کام جاری رکھوں گا اس کو امریکن پالیسی کا حصہ بناؤں گا جو فورن اور دفاعی پالیسی ہے پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیسے اس نے اراق پہ بغیر کسی اشتیال کے چڑھائی کی اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک مسلمان ملک امریکہ اور نیٹو افواج کا نشانہ بنتے چلے جا رہے ہیں سو پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کیسے اسرائیل کے خلاف بات تک نہیں کر سکتے فلسطین کے حق میں کوئی مظاہرہ نہیں کر سکتے ورنہ آپ کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا جاتا ہے آپ کیا خلاف پرچے کٹی جاتے ہیں آپ کو اٹھالت لیا جاتا ہے سو میری نزدیک یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب اگلا نمبر آپ کا ہے ایران کی باری آئے نہ آئے پاکستان لائن میں اب اگلے نمبر پہ آ چکا ہے اللہ آپ سب کا حمی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد پاکستان کی عوام زندہ باد پاکف آج پہندہ باد اللہ حافظ